اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج آپ کو اس ویڈیو میں دو سال کے بچے کے کرتے کی مکمل کٹنگ سٹیچنگ کے بارے میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جی ڈارٹ کا سوٹ ہے اور آپ کو اس کے سٹکر پر نظر بھی آ رہا ہوا ہے جی ڈارٹ کیڈز ٹو ایئرز تو جیسے یہ جی ڈارٹ کا کرتا بنا ہوا ہے سیم اسی کے مطابق اس کی انشاءاللہ آپ کو آج میں کٹنگ اور اس کی سٹچنگ کے بارے میں بتاؤں گا میں تو سب سے پہلے اس کا یہ ناب سٹارٹ کرتے ہیں تو لیندھ کے ناب لینے کے ساتھ دیکھئے ہوتا ہے کہ جہاں شولڈر کی سٹائی بین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہاں پر سٹارٹ کرنا ہے تو اس کی جو لمبائی ہے 20 انچ ہے وہ اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے 15 انچ تو لمبائی چڑائی کے بعد اب اس کے میں تیرے کناپ لوں گا تو جو اس کا شولڈر آ رہا ہے وہ ہے یہاں پھر 10 انچ تو اس کی جو فرنٹ پلاکٹ ہے یعنی کہ سانوے پٹی جو تیار ہے وہ ہے 7 انچ اور اس کے بین کی جو لمبائی ہے وہ ہے 7.5 انچ اس کے جو بازو کی جو تیار لمبائی ہے وہ ہے 13 انچ اور اس کی جو کف اپننگ ہے وہ ہے 4 انچ اور جو آرمول ہے وہ ہے 6 انچ اور آرمول ہمیشہ فرنٹ سے نہیں بیک سے لیتے ہیں یہ آپ نے ایک پوینٹ یا رکھنا ہے اور اس کی جو گھیرے کی چڑائی ہے وہ ہے 16 انچ تو اس کی جو سائیڈ لائن ہے یا جسے فری لائن بھی کہتے ہیں جو تیار ہے وہ ہے سارے 9 انچ تو اس کی جو فرنٹ پاکٹ کا اوپر وہ ہے سارے 4 انچ ہے اور دون پار جو سائیڈ پاکٹ کا وہ ہے 4 انچ تو اس کے ساتھ یہ ناب مکمل ہو چکا ہے تو آئیے اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے فرنٹ اور بیک پینل جو میں نے لے لیا ہوئے اور اس کی پریس کے ساتھ میں نے فولڈنگ نگا لی ہوئی ہے تو جو بیک پارٹ ہے وہ فرنٹ سے میں نے دو انچ پلس رکھا ہے اب اس کی یہ فور فولڈنگ ہے تو اب اس کی چڑائی میں نے آٹھ انچ لی ہے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 23 انچ دو انچ میں نے اس میں پلس کیا اور جو بیک پینل ہے اس کی جو لمبائی لی ہے وہ میں نے 25 انچ لی ہے ساڑھے گیرہ انچ کا اس کا بین ہے اس کے ساتھ اس کا مارکی کرنی ہے تو نیک ویٹس جو میں لے رہا ہوں یہاں پر وہ دو انچ ہے جیتنا میں نے فرنٹ میں نشان لگایا سیم اتنا ہی میں نے بیک پر بھی دو انچ کا نشان لگا دیا ہوئے اب فرنٹ پینل سے یہ میں ڈھائی انچ کا یہ دو انچ کا نشان لگا رہا ہوں تو پھر دون انشان کو آپس میں گلائے دے کر ملا لینا ہے اور جو بیک نیک دون کرنی ہے وہ ہے ہاف انچ یا تیرہ ساتھ ساڑھے داس انچ ایک انچ پلس کیا ساڑھے گیرہ ہوگا تو اس کا ہاف ہوگا پونے چھ انچ تو یہ فرنٹ اور بیک پر میں نے پونے چھ انچ کے ساتھ نشان لگا دیا ہے آرمول ساڑھے چھ انچ تھا تو یہ میں فرنٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو جہاں پر چھ آیا ہے وہاں تک اس کی میں نے گلائے دے دی ہے کیونکہ بیک سیٹ جو ہے وہ دو انچ پلس ہے اس لیے یہ میں نے آرمول چھ انچ لی ہے تو ہاف انچ کا فرنٹ اور بیک پینل کا جو چھ انچ پلس ہے اس کا ایک انشان لگا لینا ہے تو اب جو انشان لگائے ہوئے ہیں ان کے مطابق اب ان کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ فرنٹ اور بیک پینل کی جو کٹنگ ہے نیک کی اور چھ انچ پلس کی یہ الگ الگ کرنی ہے تو یہ فرنٹ پر صرف میں ہاف انچ کے ساتھ یہ میں نے گھرائی ڈالی ہے ان کو ایک انچ پلس ہے تو اب یہ سیٹ بگ نشان لگا رہا ہوں پہلے انشان تین پر لگایا ہے دوسرا پانچ پر تیسرا پھر تین پر نشان لگا کر پھر ان کے کٹ کے نشان لگا لیں یہ فرنٹ اور بیک پینل کا کٹنگ مکمل ہو چکی ہوئی ہے تو اب بازوں کو کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بازوں میں نے فور پورڈ لیا ہے اور اس کی جو میں نے ویٹ سے لی ہے وہ چھ انچ ہے اور نبائی جو میں رکھی ہے وہ ہے پندرہ انچ ساڑھے تیرہ تیار ہیں اس میں میں نے ڈیڈنج میں نے کف کا اور سلائی کا مازم رکھا ہے تو نیچے میں نے یہ ڈھائیٹ کا ڈھون لیا ہے پھر ڈھون لے کے ہاف اینج تک اس کی گلائی دے دینی ہے تو یہ اور تیار کا فہب ہویا ہے چارنج تو یہ میں نے ساڑھے چارنج میں شان لگا کر دونوں شانوں کو آپس میں ملا دیا ہے پھر اس کے بعد جو انشان لگائے ہوئے ہیں ان کے مطابق ان کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے ساتھ یہ کمیز کی کٹی مکمل ہو چکی ہے تو آئیے آپ سب سے پہلے اس کی کمیز کی مکمل جو اسیسری ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ فرنٹ پٹی کی چڑھائی میں نے پونہ چلی ہے اس کی لمبائی لیے میں نے سوات ہی وہ چھوٹ چھوٹی پٹی ہے اس کی لمبائی بھی میں نے سوات ہی چلی ہے اور چڑھائی اس کی میں نے خافج لی ہے سب سے پہلے یہ میں جو فرنٹ پٹی ہے وہ فیبرک پر میں پیسٹ کر رہا ہوں تو جیسے یہ میں پیسٹ کر رہا ہوں سیم آپ نے بھی اسی تقار کے مطابق جو فرنٹ پلاکٹ ہے وہ فیبرک با پیسٹ کرنی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ریک اگر آپ کوئی ویڈیو سانتا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پہلو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پٹی پیسٹ کرنے کے بعد اب نیچے جو اس کا ٹھوکا یا اسے جو ڈبی سے کہتے ہیں وہ میں نے ایک ہی چیار کر دیا تو یہ میں نے پونہ اچ کے ساتھ سے یہ فیبرک کٹنگ کر دیا اور جو میں نے پلس رکھا ہوا ہے اب اسے یہ پلس کی مدد سے میں اس فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کر دوں گا تو جو بٹن ٹیک والی پٹی ہوتی ہے اسے آپ جس طرح مزی کپڑے پر پیسٹ کر لیں صرف جو فرنٹ پلاکٹ ہے اس کا طریقہ جیسے میں نے پیسٹ کیا ہے سیم آپ نے اسی طرح اسے پیسٹ کرنا ہے یہ دونوں پٹیوں میں نے تیار کر لی ہیں اب یہ میں نے کٹ بین تیار کرنا ہے تو لہٰذا یہ دونوں پٹیوں کے درمیان اب یہ میں کٹ لگانے لگا ہوں تو یہ اس کا ہاف کر لینا ہے تو ہاف سے ایک پوائنٹ اندر رکھتے ہوئے فونہ اچ کے ساتھ سے یہ میں کٹ لگا رہا ہوں تو یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ جو پٹی کا اوپر ہلا حصہ ہے اس طرف میں نے پٹی کی جو ویٹ تھا وہ میں نے کم لی ہے تو اب جتنا میں نے چھوٹی پٹی کا یہ میں نے ویٹ تھا رکھی ہے تو جو فرنٹ پٹی ہے اس کے اوپر سیم میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہوئے جس نے اس کی دون ہے سیم اسی دون کے دابق یہ میں نے کٹ لگا لیا ہوئے تو پھر جو پٹی کا جو اندر والا حصہ ہے اب اسے پریس کی مدر سے اندر طرف فولڈ کر لینا تو اس طریقے سے یہ کٹ بین بزانا بہت ہی آسان ہے تو یہ سامنے والے دونوں پٹی میں نے تیار کر لی ہوئے ہیں تو اب اس کے بعد بین ووٹ ایج کرنا ہے تو یہ میں نے فیبرک کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہوئے تو جو بین والا حصہ ہے وہ میں نے اوپر رکھا ہے تو جو بین سیڈ ہے تو جو بین کے کنارے ہیں بلکت ساتھ اس کے راکے پیسٹ کر لینا ہے تو جب اس طرح پیسٹ کریں گے تو پھر جو بین کی نو ہوتی ہے وہ بہت پیاری اور فنشنگ ساتھ آتی ہے اس کے بعد بین کے جو نیچے فالتو فیبرک اسے کٹ کر لینا ہے تو جو ہافنگ کے جو مادن رکھا ہوا تھا اب اس طریقے میں سے اسے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے تو یہاں میں نے بین کو ڈبل فولڈ کر لیا ہوئے تو ہافنچ کا یہ میں سلاحی کا مارجن رکھتے ہوئے باقی فیبرک میں نے کٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ ساڑھے پاکٹ ہے تو جو اب یہ نیچے والا حصہ جو میں لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے چار اچ اس کی ویٹس لیے میں نے پانچ اچ اب جو اوپر والا حصہ ہوگا وہ تیار ہو کے پانچ آئے گا مگر یہ یہاں پر میں ساڑھے پانچ اچ اسے رکھوں گا تو نیچے والا حصہ میں نے ساڑھے چار اچ رکھا تھا یہ سیڈپ میں میں نے چار چار اچ کے سافت یہ میں نے سلاحیہ لگا لی ہیں سلاحیہ لگا لیں کے بعد پاکٹ کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اب سیڈپ پاکٹ کے جو اوپر والا کنارے ہیں ان کو بھی ہاف اچ کے سافت سے اندر کے طرح فول کر لینا ہے یہ سیڈپ پاکٹ کا جو اوپر والا پاکٹ ہے وہ میں لے رہا ہوں ساڑھے پانچ اچ اور سیڈ سے لے رہا ہوں ساڑھے چار اچ تو اب ان کے جو اوپر والے کنارے ہیں ان کو ہاف اچ کے سافت سے اندر کے طرح فول کر لینا ہے تو اوپر والا پارٹ جو ہے وہ اب تیار ہوکر آیت ہے پانچ ایچ اور سیڈوں پر چار اچ سیڈ پاکھر طیار کرنے کے بعد اب البیند جائر کرنا ہے تو جو بیند کا نیچے والا اسلہ ہے وہاں پر میں نے ایک پیدے کے ساتھ سلائل لگا لی ہے تو پیدے کے ساتھ سلائل لگانے کے بعد اب جو بیند کا اوپر والا حصہ ہے تو جو بیند کا اوپر sister voilà اسے وہاں ایک ٹانکہ چھڑتی ہوئے دے لگا لیا لیا بلکل بینٹ کے ساتھ سلائی نہیں لگا دی سلائی لگا دیں کے بعد جو فالتو فائبر وہ کٹ کر لینا ہے وہ سینٹر میں اس کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے سی طرف پلٹنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح پرس کر لینا ہے اور اس کا سینٹر نکال لینا ہے تو آپ سے آگے ایک ریکویسٹ آیا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پیدا ہوں ہے تو چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ بیان مکمل تیار ہو چکا ہے تو یہ سی ایڈ پر میں نے چھوٹیہ لگا لینا ہے اس کی لبائی چھوٹے میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ اچھ کے ساتھ سے لینا ہے تو یہ کرتے کا دوسرا حصہ اسیسری وہ بھی مکمل ہو چکی ہے تو اب اس کی سٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ساتھ سے پہلے یہ میں نے فرنٹ پہنے لے لیا ہے سینٹر نکالنے کے بعد اب جو فرنٹ پلاکٹ ہے اس کا آف کر لینا ہے پھر جتنا ہاف ہوگا اسی ساتھ سے کمیز کو فولڈ کر لینا ہے تو آپ کو یہ تین لائنیں نظر آ رہی ہوگی تو یہ میں چار کی مجھ سے ذرا آپ کو یہ واضح کر کے دکھاتا ہوں پھر جو فرنٹ پلاکٹ ہے اس کے اوپر رکھ لینا ہے تو جہاں اندر اس کے ٹکا لگا ہو ہے وہاں تک اس کی کٹنگ کر لینا ہے تو سینٹر با نشان با کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو بٹنٹ دے گا وہ اٹیج کرنی ہے تو جو پریس کا نشان لگا ہو ہے سیم اتنا ہی دباؤ لینا ہے اس سے دباؤ کم یا زیادہ نہیں کرنا تو اگر آپ مگنز ہیں پہلی بار یہ سلائل لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے مشین کو آپ نے بلکس سلو سلو چلانا ہے جلد با دینی کرنی ہے تو یہ ایک پٹی ٹیج ہو چکی ہے تو اب جو فرنٹ پٹی ہے اسے ٹیج کرنا ہے تو سیم اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو پریس کا نشان لگا ہو ہے سیم اسی صاحب سے یہ دباؤ لیتے ہیں نا آخر تک تو جس صاحب سے یہ میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ میں سٹچنگ کر رہا ہوں اگر آپ سیم اسی طریقہ کے مطابق اس کی کٹنگ اور سٹچنگ کریں گے تو پھر آپ کی جو کمیز جو کرتا تیار ہوگا وہ بھی سیم اسی طرح اس کا بیان تیار ہوگا انشاء اللہ اور اس کی فنشنگ بھی بلکل اسی طرح آئے گی تو اس کے ساتھ یہ دونوں پٹیاں وہ مکمل اٹیج ہو چکی ہیں تو اب اس کے بعد جو فرنٹ اور بیک پینٹ کے چھولڈر ہیں ان کو اپس میں اٹیج کر لینا ہے دونوں سو چھولڈر کے سلائے میں نے لگا لی ہے تو اب نیچے بھی سلائے وہ آگے طرف کرتے ہوئے اب ایک پیر کا دباؤ لیتے ہوئے یہ میں دونوں چھولڈر پر سلائے لگا رہا ہوں اس کے بعد بینٹ اٹیج کرنا ہے اگر دونوں کی فمیش ایک جیسی آ رہی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر حالہ چھوٹا ہو تو پھر آپ نے اسے چھارٹ لینا ہے تو جس طرح سے یہ میں نے کرٹنگ کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالے کا درمیان اور بینٹ کا درمیان دونوں واپس میں بلکل ایکوال آ رہے ہیں تو جو بینٹ کی سلائے ہوتی ہے وہ جو بڈٹ اٹیج کا اندرول ایسا ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بینٹ کا کنارہ اور جو بڈٹ اٹیج کا کنارہ ہے بلکل جڑ میں رکھتے سلائے لگا رہی ہیں اگر دونوں کے کنارے ہیں وہ برابر نہیں ہوگے تو پھر جو بینٹ کی شیپ ہوتی ہے وہ کنارہ سے اچھی نہیں آتی دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بینٹ کا کنارہ ہوتا ہے بلکل اس کے ساتھ سال سلائے چھرانی ہے تو جو حالے کا فیبرک ہے اسے کھیچ رہے نہیں ہے بلکل لوز ہاتھوں کے ساتھ اسے لگا رہا ہے جو حالے کا فیبرک ہوتا ہے وہ اوریشیہ میں ہوتا ہے کھیچنے سے یہ ہوتا ہے کہ بینٹ میں سلوٹے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ بینٹ کا درمیان اور حالے کا درمیان بلکل برابر آئے ہیں تو یہ میں لوز ہاتھوں سے لگا رہا ہوں نہ میں بینٹ کو کھیچ کر لگا رہا ہوں اور نہ ہی جو حالے کا فیبرک ہے اسے کھیچ کر لگا رہا ہوں جیسے سٹارٹ میں جڑ میں سلائل لگائی ہے سیم اسی طرح جو دوسرا کنارہ ہے تو دونوں کے کناروں میں بلکل جڑ میں رہا ہے سلائل لگا دی ہیں تو اب یہ جو لبے دھا گئے ہیں سٹارٹ والے اور آخر والے جو کٹ کی ہیں ان کو بینٹ کے اندر کر لینا ہے تو اب بینٹ کے اوپر سلائل لگا دی ہیں تو جو بینٹ کا سینٹر ہے بیک سیٹ پر وہاں سے یہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو بینٹ کے اوپر سلائل لگانے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی سلائل لگی ہوئی ہے بلکل اس کے اوپر بینٹ کا کنارہ رکھ کر سلائل لگانا ہے تو جو پہلی سلائل لگی ہوئی ہے اسے بلکل کنارے ساتھ رکھ کر لگانا ہے تو اسے زیرہ اندر بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ سلائل باہر طرف نظر آتی لئے اسی طرح کنارے پر سلائل لگاتے ہوئے بینٹ کے سلائل آخر تک مکمل کر لینا ہے تخصے ضرور پر سلائل لگتا ہے یہ بہت مکمل ہو چکی ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت بہت تیار ہوا ہے تو جب اس کو میں پریس کروں گا تو اس کی مزید فیشنگ آئے گی تو بات اٹھائچ کرنے سے پہلے اب جو سائیڈ سے لکیئے سلائیاں سائیڈ پاکٹ کی اور سائیڈ چاہ کی وہ پھوڑ کر لے رہی ہیں تو یہ فرنٹ اور بیک پینل کی جو سائیڈ سیٹس اور سائیڈ پاکٹ کی جو فولڈنگ ہیں وہ سلائیاں میں نے کمریڈ کر لی ہے تو اب اس کے بعد بازو تیار کرنے ہیں یہ بازو کے لبائی میں نے پندرہ اچھ رکھی تھی ہاف اچھ آرم ارک سلائے کا ماجن اور ایک اچھ میں نے کف کا فولڈنگ کا ماجن رکھا تھا تو یہ میں نے چودہ اچھ پر انشان لگانے کے بعد جو ایک اچھ فالتو فیبرک ہے اسے یہ میں اندر درہ فولڈ کرنے لگا ہوں تو دونوں بازو کی کف فولڈنگ میں نے مکمل کر لی ہے تو اب اس کا بازو تیار کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا شولڈر اس کو سینٹنز کھا لینا ہے تو دونوں کناریں برابر کر لینا ہے پھر پریس کی مدد سے اس کا سینٹر لگا لینا تو جو شولڈر کی سلائی ہیں وہ آپ کو یہ نیچے نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہ میں نے دو انچ پلس رکھا تھا تو یہ اس کا سینٹر ہے جہاں پر یہ میں نے چاکن شان لگایا ہے تو سب سے پہلے یہ میں رائٹ سینٹر والا بازو لگا رہا ہوں تو یہ دونوں سینٹر میں نے آپ سے ملا لیا ہے تو یہ ہاف انچ کا مارچن لیتے ہوئی ہے میں سلائیڈ گا رہا ہوں تو آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا کہ آر ملک جو میں نے کٹنگ کی تھی اور جو بازو میں نے کٹنگ کی تھی دونوں کے کنارے بلکل برابر آئے ہیں تو یہ ہاف بازو کی سلائیڈ مکمل ہو چکی ہے تو دوبارہ پھر یہ میں سینٹر سے اس کی سلائیڈ سٹارٹ کر رہا ہوں تو جیسے یہ میں نے بازو لگایا ہے تو سیم اسی طرح کار کتابہ جو اس کا دوسرا بازو ہے وہ بھی میں کمپلیٹ کر لوں گا تو یہ دونوں بازو میں نے اٹیج کر لی ہیں تو آر ملک کے اوپر میں نے ڈبل سائل لگانی ہے تو اس کا صحیحہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر والا جو مارجن ہوتا سلائی والا وہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد پھر پریس کی مدد سے جو سلائی ہے اسے میں نے اندر طرف ہورڈ کر لیا تو اب یہ میں ایک پیر کا دباؤ لیتی ہوئے دونوں بازوں پر یہ میں سلائی لگاؤں گا تو یہ دونوں بازوں کے سلائی میں نے مکمل کر لیا ہے تو اب ان بازوں کو بند کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ رائٹ سائل والا بازوں میں بند کروں گا میں تو کف اوپننگ چاہ رہی تھی تو یہ چارنج کا نشان میں لگا لیا ہوگا نشان لگانے کے بعد ہاف اچھ کا دباؤ لیتی ہوئے یہ آخر تک جو اس کی سلائی ہے وہ کپلیٹ کر لینی ہے تو جب آپ نے سلائی لگانی آئے تو اس میں بھی آپ نے دونوں فیبرک ہیں اوپر والا اور نیچے والا ان کو کھینچ رہا نہیں ہے اس کے بعد جو سائیڈ پاکٹ کی جو دونوں کنارے ہیں ان کی سلائیوں کے درمیان ایک اچھ کے ساتھ یہ سلائی لگا لینی ہے پھر جو نشلہ پاڑ ہے اسے حافی کا دباؤ لیتے اس کی سلائیوں مکمل کر لینی ہے تو یہ ایک سائیڈ کی جو سائیڈ سلائی ہے وہ میں نے مکمل کر لی ہے تو اب یہ میں اس کے کنارے پر یہ اچھ کوٹی ٹیٹ کرنے لگا ہوں تو یہ اس کنارے کے اوپر میں نے ایک بات سلائی لگا لی ہوئی ہے دوبارہ پھر یہ بیک میں سلائی لگا رہا ہوں کوٹی اٹیاج کرنے کے بعد اب جو میں نے سائیڈ پاکٹ تیار کی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیاج کرنے لگا ہوں تو جو سائیڈ پاکٹ کا سینٹر ہے اور یہ کمیز کا جو سینٹر ہے اس کے اوپر دونوں سینٹر میں رہ کر یہ سلائی لگا رہا ہوں جہاں سے میں نے سلائی سٹارٹ کی ہے تو یہ ادھا کا اندر کی طرف نکالتے ہوئے یہ میں گرہ لگا رہا ہوں گرہ لگانس پر یہ ہوتا ہے کہ جو باہترہ سلائی ہے وہ سنگل شو ہوگی ڈبل شو نہیں ہوگی اس کے بعد پاکٹ کا سینٹر اور جو سلائی کا سینٹر ہے دونوں کو اپس میں ایک دوسری کو اوپر رکھ لینا ہے اور پھر اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ سینٹر میں کسی قسم کا کوئی فیبری کا جھوڑ پیدا نہ ہو پھر پاکٹ کے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے آخر تک اس کو مکمل کر لینا ہے تو یہ ایک سینٹر کی سلائی چکوٹی اور پاکٹ کپلیڈ ہو چکی ہے اب اسی تکار کے مطابق جو اس کی دوسری سینٹر ہے وہ بھی میں بند کر لوں گا تو یہ دوسری سینٹر بھی میں نے مکمل کر لی ہے تو آخر میں اس کا بس کا گھیرہ رہ گیا تو جتنی لمبائی ہے وہ اس کا نشان لگاتے ہوئے جو فالتو فیبرک ہے اس سے اندر کی طرف فورڈ کر کے فرنٹ اور بیک پہ اندر کا جو گھیرہ ہے وہ میں مکمل کر لوں گا یہ دو سال کے بچے کے کرتے کے مکمل کٹنگ سٹیچنگ اور اسیسری بنانے کا تکارہ آپ کو آج میں نے بتایا تو آج آپ کو یہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت ہیلپ ہوگی تو میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو آسان سے آسان طریقہ کار کے مطابق بتاؤں تو پھر بھی اگر کوئی کمی بشی رہ جائے تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ ایک پینل کے میں نے گھیرہ مکمل کر لیا تو اسی طریقہ کار کے مطابق جو دوسرا پینل ہے اس کا گھیرہ مکمل کر لوں گا میں تو آپ دے سکتے ہیں ماشرہ یہ بہت پیاری کمیز یار ہوئی ہے تو یہ ایک کمیز کی فائنل کو آپ کو دکھا رہا ہوں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کہ پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ